ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ پہ ایک نیا تجزیہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل اسد محمود آج ہم ان سے بات کریں گے جو کہ سب سے بڑا سکینڈل انڈین میڈیا کا سامنے آیا بلکہ سکینڈل انڈین میڈیا کے علاوہ آپ کہلیں کہ انڈین حکومت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے جو اناب دو سوامی اور اس کے دو دازگستہ کے درمیان جو کہ سی ای او تھا ریٹنگ کمپ کا جو گفتگوئے جو دو ہزار ستارہ میں شروع ہوئی اور دو ہزار بیس تک جاری رہی جس کو پولیس نے ممبائی پولیس نے جو کہ تحقیقات کر رہی تھی ٹی آر پی سکینڈل پہ جس کے مطابق ریپبلک ٹی وی اور کچھ اور چینلوں نے بھائی مانی کر کے ٹی آر پی بھڑائی تاکہ ان کو زیادہ پیسے مل سکیں اسٹھاروں کی مد میں تو یہ جو کل پیش کی ممبائی پولیس نے جو ہائی کورٹ کے اندر جو کنورسیشن داس گپتہ اور انناب دو سوامی کی یہ تقریباً ایک ہزار پیجز کی تھی اور یہ کافی انٹرسنگ ہے اس میں ہمیں انڈیا کے کافی جو فالٹ لائنز ہیں ان کا پتہ چلتا ہے مثلاً اس کنورسیشن کا جو حصہ بھی تک آؤٹ ہوا ہے سوچل میڈیا پہ آیا ہے یہ اخبارات میں ہیں اس کے مطابق ایک تو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جو پلواما اٹیک ہوئے تھے اور کیونکہ اس کے اوپر جو ہے اس نے گو سوامی نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ ہم لوگ وہ واحد چینل تھے جو اس وقت کشمیر میں موجود تھا اور یہ ہماری ایک بہت بڑی وکٹری تھی اسی طریقے سے 23 فوری 2019 کو بالاکورٹ سٹرائک سے تین دن پہلے اس نے اشارہ دیا کہ کشمیر کے اندر پاستان کے اوپر ایک بڑی سٹرائک ہونے والی ہے اسی طریقے سے 2019 کے اندر جو پانچ اگرس کو انڈیا نے آرٹیکل سی سیونٹی کو روپیل کیا اس کے حوالے سے بھی اس نے اپنے دوست کو بتائی تو ان کنورسیشن کی لیکی سے ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ پلواما اٹیک جو تھا وہ بھی فالس فلیک تھا اور جو پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ یہ انڈیا نے خود کروایا تھا گو سوامی کی جائٹ سے وہ چیز ثابت ہو گئی اسی طریقے سے بالاکورٹ سٹرائک کے بارے میں گو سوامی کو پتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بڑی فالٹ لائن ہے کہ بی جے پی اپنے من پسند لوگوں کو وہ انفرمیشن دے رہی تھی جو کہیں بھی کسی بھی ملکی گرممنٹ اس طریقے سے لیک نہیں کرتی آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں کرنل اصد محمود جن کا میں نے تعریف بھی کروایا ان کے یہ دفاعی تجدیہ کار تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا ہے جنہوں کہ ریپبلک ٹی وی جیسے ایک چھتر پسند چینل پہ انہوں نے کئی دفعہ پاکستان کی نمائندگی بھی کی اور پاکستان کا دفاع بھی کیا اور وہ بھی کس کے ساتھ بی جے پی لیڈر کے بیٹے اور بی جے پی کے ایک بڑے چھتر پسند آرناف گو سوامی کے شو کہیں گے تو سب پہلے تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ اناف گو سوامی کے شو پہ گئے آپ ریپبلک ٹی وی پہ جاتے رہے تو ریپبلک ٹی وی کی پولیسی اور باقی جو انیین چینل کی پولیسی میں آپ کو کیا فرق نظر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بہر مچ میں تو بلال یہ کہوں گا کہ it is not only کہ ریپبلک ٹی وی پہ جانے کے اتفاق ہوا times now کی اوپر بھی دو تین اور ان کے چینلز سے وہاں پہ بھی بھی جانے کے اتفاق ہوا ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ریپبلک ٹی وی کا ایک بالکل الادہ موڈ تھا ایک الادہ پچھ تھی جس کے اوپر یہ بات کرتے تھے اور دوسرے چینلز کو آپ تھوڑا سا فیل کرتے تھے کہ ہاں وہ ٹون ڈاؤن ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا ان کا آور سے کہ جیسے language کا استعمال صحافت جس طریقے سے ہوتی ہے practically they used to okay conduct issues like that ارنب گو سوامی کی ایک یہ بات تھی کہ ان کا جو شو اطلاع سے ہوتا تھا it very fiery speed اس کی بڑی تیز ٹیمپو بڑا تیز اور آپ محسوس کرتے تھے کہ ہر سٹیج کی اوپر ارنب گو سوامی کو یعنی پاکستان کے خلاف پاکستان کے حفاظ کے خلاف آپ نے اور even پاکستان کے لوگوں کے خلاف آپ نے ارنب گو سوامی کو بولتے بھی دیکھا اچھا اب naturally i used to be there میرے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے تھے پاکستان کے panelists on the other side آپ یہ بھی میں آپ سے کہوں وہاں پر اوکے جنرل بخشی کے ساتھ is very famous اس کے بعد گرواریا کے ساتھ پھر ان کے تین چار اور جنرل جنرل سنہ تھے ان کے ساتھ اور پھر تین چار اور panelists تھے جو کہ جس کو کہتے ہیں واقعے وہ five brand کے speakers تھے ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاس سے discussion ہوتی تھی اچھا اب بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر بات کرتے تھے کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو ان shows کے اندر جانے کی دیکھا جائے تو بات تو ٹھیک ہے بٹ اگر آپ وہاں پر جا کے انڈین میڈیا کے اوپر جا کے اگر آپ پاکستان کا موقف سامنے کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں the moment وہ کوئی لفظ کرتے تھے and we used to button and we used to stop them and at the same time it was that forum اس میں کوئی شک نہیں کہ جو Republic TV تھا it was really famous in India اور اس کی جو ڈیویو ناظرین کچھ technical وجوہات کی وجہ سے رابطہ منتکو 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 منکتہ ہو چکا ہو گیا تھا کرنے صاحب آپ بتا رہے تھے Republic TV کے بارے میں اس کے بعد آپ دیکھئے انڈین پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ارنب گو سوامی ہوسٹنگ دی شو بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اس کا ایک ارنب گو سوامی کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا اور آپ یقین مانیے میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے جس طریقے سے ارنب گو سوامی کو تیاری کر کے پروگرام میں آتے بے دیکھتا تھا جو فیکٹس اور فگر یوز تو سپیک جھوٹ ہوتا تھا سارا کچھ ہے بٹ آن دی انڈین سائیڈ پیپل یوز تو بلیب ہم کہ ہاں جی بلکل ایسا یہ ہے and certainly we people sitting here in پاکستان we used to correct him we used to put him right کہ ایسا نہیں ہے اور پھر اسے کے ساتھ جب آپ پورے انڈیا کے اندر یہ میسج آپ convey کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے تو نہ کوئی انڈیا کو دھمکی دی ہے نہ کوئی پاکستان انڈیا کے اوپر attack کرنے جا رہا ہے اور نہ کوئی پاکستان یا پاکستانی لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں it is basically انڈیا and یہ بڑا clear message ان کو دیا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں جی انٹرنیشنل بارڈر کراس کریں گے اور کسی طرح کا کوئی مختلف طرح کے اگر وہ طریقے آپ اپنانے کی کوشش کریں گے تو یہ ضرور سمجھنے کے چاہے آپ کی آرمی ائر فورس یا نیوی ہے پھر ہم ان کو بچ کے واپس نہیں جانے دیں گے it was conveyed to the people in india پورے انڈیا کے اندر through the republic tv اور certainly ارنب گسوامی کے پروگرام کے توسط سے لیکن میں یہاں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہے اس کو ٹھیک ہے he was great propaganda he is a great propagandist کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جس طرح کا آپ وہ کہتے ہیں جی کہ جو narrative he used to built on content which he used to have اور اسی کے ساتھ پھر جو indian nationalistic approach نظر آتی تھی جو قومیت نظر آتی تھی اور جو professionalism نظر آتا تھا ایسے کہ میں اپنے میڈیا کے اندر تو ملا تھا وہ کس طرح ایسے لوگوں میں نہیں دیکھتا اس کی بنیاد کی اوپر پاکستان پہ الزام لگاتا ہے اس کے لوگ اس کو سچ مانتے ہیں why because یہ وہ میڈیا perception تھا which actually ارنب گوسوامی یا پھر دوسرا indian میڈیا ہے they used to create against پاکستان اور پاکستان کو وہ project کرتے تھے کہ جی یہ terrorism سارے کے سارا تو یہاں سے آتا ہے اور اب جب ساری چیزیں کھلنے لگی ہیں ایک ایک کر کے اور وہ ساری باتیں جو کہ ہم indian tv پہ بیٹھ کے کرتے رہتے تھے وہ ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ basically it is the india it is the indian government it is the shaitani trika جس کے اندر نرندر موڈی ہے اور عجیت ڈوول ہے پھر ساتھ امیت شاہ جو اس کا انٹیریر منسٹر گجرات کے اندر بھی تھا جب انہوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور اب نوہی اس انٹیریر منسٹر ویدھم اگین سو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں yes this is what exactly we use to discuss there with counter کرنے کے لیے اس کو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے پاکستانی میڈیا کے اگر آپ بات کرتے ہیں جسے آپ تو پتہ نہیں پاکستانی میڈیا تو دیکھ لے نہیں رہے اور پاکستانی میڈیا کے اوپر آپ کا اپنا پاکستانی نیرٹیب یا نیشنل نیرٹیب تو کوئی نظریہ اکلیاس سے نہیں آتا اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں یہ پتھلے دنوں جو دوہزار انیس کے اندر ایک ویب سائٹ ہے انڈین انویسٹیو جنرلسٹ کی جس کے نام ہے کوبرا پوس انہوں نے ایک سٹنگ آپریشن کیا اور اس میں انہوں نے جو ہے نو مہینے تک اس آپریشن پر کام کیا اور ایک چیز جو وہ سامنے لے کے آئے وہ یہ تھی کہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے کروڑوں روپے جو ہے بڑے بڑے اداکاروں میں جس کے اندر پونم پانڈے ویوے کورا ہے سنی ڈیول کا جو بیٹا ہے وہ اور اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے نام تھے جن کو پر ٹویٹ پر فیس بک پوس جو ہے کروڑوں روپے جو ہے انہین روپیز ادا کر رہی تھی کہ وہ بی جے پی کے حق میں جو ہے نا وہ لکھیں اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جسنا پاکستان میں ہوتا ہے کہ سچ کی آواز دبا دی گئے نہ کسی چینل نے اس کے اوپر بات کی نہ کسی ویب سائٹ نے اس پر بات کی حالانکہ یہ انفرمیشن اور یہ ایویڈنس جو ہے نہ سپریم کورٹ آف ہنڈیا نے اس کا نوٹس لیا اور یہ چیز وہیں پہ رہ لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ریپبلک ٹی وی کو یہ آپ دیکھ لیں تو بی جے پی نے شروع کیا بی جے پی کا میمبر تھا جس نے یہ بنایا گروپ بنایا ریپبلک ٹی وی شروع کیا ریپبلک ہنڈی اور یہ ریپبلک جو انگلیش میں تھا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ناپ کا باپ جو ہے وہ فوج میں جانے سے پہلے بھی بی جے پی کا رکن تھا اس کا آر ایس ایس کی طرف انکلنیشنز تھی پھر انیس سو نوے میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد پھر وہ بی جے پی کے لیے اس نے الیکشن بھی لہنے کی کوئی اس تمام تمہید کی جو ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ مختلف ممالک کی طرح ہندوزم جو ہے اس کو بھی سرمایہ دار نے یوز کیا اس نیشنلزم کو سرمایہ دار نے یوز کیا اپنے فوائد کے لیے اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ انڈیا کس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ سرمایہ داروں کو ایڈوانیوں کو جندال کو اور اس جیسے باقی جو ایمبانیوں کو نوازنے کے لیے ایک ایسی آگ لگ گئی ہے کہ پنجاب کا جو فارمر ہے وہ سپٹیمبر سے جو احتجاج پہ بیٹھا ہو ہے کمیونیل وائننس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو سب میں بیسیکلی یہ بات کرنا آپ سے جو پوچھنا جو چاہ رہا ہوں اس پوری تمہید کی تھی کہ ایک نیکسس نظر آ رہا ہے میڈیا اور ایکسٹریمیس پلس سرمایہ دار کا اس کے بارے میں آپ کی کیا آپ سے یہ کہوں گا کہ انڈیا کے اندر ایک تو آپ سرمایہ دار کی بات کرتے ہیں سیٹھ کی بات کرتے ہیں سرٹلی ان کا نیکسس ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں تجارتی مفادات ہیں ان کے ساتھ جو ایکسٹریمیس ریلیجیس گروپس ہیں لائک ہندوتوہ کی آپ بات کرتے ہیں آپ بی جے بی کی بات کریں آر ایس ایس کی بات کریں شیف سنا کی بات کریں بجرک دھل کی بات کرتے ہیں ایک وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے پھر ان کے ساتھ ایکسٹریمیس میڈیا کے مل گیا اور سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ جو وہاں کی حکومت ہے وہ سب سے بڑی ایکسٹریمیزم کو اور انتہا پسندی کو یا مذہبی جنونیت کو ہوا دینے والی حکومت نکلی جب یہ چاروں اکٹھے ہوئے تو پھر ایک ایسا توفان میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اٹھایا بدن انڈیا اور اس کے اندر چاہے آپ اس کو انفارمیشن وارفیر لے لیجیے پروپیگنڈا وارفیر کا نام لے لیں آپ اس کو فیفت جنوریشن وارفیر لے لیجیے یا پھر ہائیوریڈ وارفیر لے لیں ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر دیا اور یہی کچھ آپ نے الیکشن سے پہلے ہوتے ہوئے دیکھا بیجے پی نے جس میں سمجھتا ہوں مہارت کے سار ایک امدہ طریقے سے میڈیا کو استعمال کیا پاکستان دشمنی کے نام کو استعمال کیا اور اب جب یہ چیزیں وٹس ایپ کی چیٹ میں سے آؤٹ ہوئی ہیں ایک ہزار پیجز کی اور پھر جب ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے پلواما میں اپنے ہی لوگوں کی سو ویری انفارچنٹ ہم تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بلال صاحب تصور نہیں کر سکتے کہ ہم خدا خدا نہ خاصہ اپنے ایک پولیس کو یا پولیسمین کو یا پھر ہم اپنے سولجر کو ایسا کوئی آپریشن کریں کہ جس کے اندر ہم اپنے سولجر کو خدا نہ خاصہ شہید کر دیں نیکس پوسیبلی وی کانٹ دو ایٹ ان سی دیم وٹ یہ کس حد تک چلے گئی ہے آچھا انڈین گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نرندر موڈی کی بات کریں یا ان کے اوورال ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ ایک دو تین دس نہیں چالیس سینٹرزر پولیس فورس کے جو جو جوان جو چالیس گھر تھے بسیکلی انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اچھا پھر اس کی آرڈ لے کے آپ یہ دیکھ لیں اچھا دیکھیں بہت بڑا ملک ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی آپ نے اپنے انٹرڈکشن کے اندر بات کی تھی کہ جی وہ رات کو دس بجے تائیس فروری کو ہی اس گیٹنگ انٹو کنورسیشن بسیکلی جو ٹی آر پی کی امپنی کا جو سی ایو ہے اور ہی اس ٹیننگ وہ آپ نے بتا دیا جی کہ وہ کہہ رہا کہ بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے اگلے چند دنوں کے اندر سو تہیٹ میل کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین حکومت ہے یا پھر جو انڈین آرمی ہے اور جس کو اب ہم نے کہنا شروع کی ہے کہ جو انڈین آرمی ہے بیسیکلی یہ بی جے پی کی ایکسٹنشن ہے یہ تمام انڈیا کی لوگوں کے آرمی اکلیاس سے نہیں آتی یہ تو بی جے پی کے آرمی کی شیپ اکلیاس سے لے گئی ہے اور ایسا کبھی ہو سکتا ہے آپ اٹھ سے کہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اگر پاکستان آرمی کو کسی طرح کا کوئی آپریشن کرنے جاری ہو اور یہاں پر میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہو جی کہ what is going to happen after three days yeah you can say it can happen all in India that way اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نہ تو ان کے security related کسی طرح کے کوئی راز محفوظ ہیں نہ ان کی انڈین آرمی ہے جو ائر فورس نیوی ہے نہ ان کے آپریشنز ایک لحاظ سے لیک اٹھ ہونے سے نہیں بچ سکتے اور اس سے بھی سب سے زیادتی والی بات میں سمجھتا ہوں یا خطرے والی بات کہہ لیں یا جس پہ پریشان پوری دنیا کو ہونا چاہیے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو اپنے آپ کو بلکل اٹامک کنٹری ہے اس نے ایٹمی دھما کے بھی کی ہیں تو اب ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں کیا وہ واقعے محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا وہ وہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ ہیں یا آپ اوٹ سے کہ وہ جو ہندو ایکسٹریمس نے کیا آپ سمجھتے کہ ان کے ہاتھ سے یہ کلاسے لگ گیا ہوئے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں نا پاکستان کے اندر بھی پاکستان میں آپ نے کوئی الادہ پوسٹ تو نہیں کریٹ کر دی جیسے آپ نے وہاں پہ چیف اپ ڈیفنس سٹاف کی پوسٹ کریٹ کر دی پر راوت کے اگر آپ جائے تو سو وٹ وز دائٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک رشوت دی گئی تھی جی کہ آپ اس طریقے سے کریں جیسے میں چاہتا ہوں اور آپ یقین مانیے نوٹ ان پاکستان آرمی نوٹ ان پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی انڈیا کے اندر اس کی جو تینوں سرفسز کے اندر ریس لگی ہوئی ہے کہ جی راجنات سنگھ کو رام کیسے کرنا ہے اور نرندر موڈی کو خوش کیسے کرنا ہے یا کیسے کام کرنا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو فوج کے جو سینر آفسرز ہیں ائر فورس نیوی کے جو سینر لوگ ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ نرندر موڈی یا ان کے منسٹرز کے سامنے اور راجنات کے سامنے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا بھی دیکھیں پیش دونا آپ کو سٹیٹمنٹ ایک نظر آئی ہے اور چائنا کو وارننگ کون دے رہا ہے انڈیا نارمی چیف مطلب آپ اس پہ سوائے ہنسنے کے تو کچھ نہیں کر سکتے نا دیکھیں وہ بڑی اپنے آپ کی جو پروفیشنل آرمی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ اور کیسی سٹیٹمنٹ کس طریقے سے دینی ہے and see what is happening in انڈیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیکسس تھا انتہائی خطرناک نیکسس تھا اور جس طریقے سے ایک انہوں نے کام کیا it is not کروڑوں آپ یقین مانئے اب میں سمجھتا ہوں کہ investigation کی جانی چاہیے کہ وہ جو عربوں روپے جو taxpayers کا پیسہ انڈینز کا تھا یہ بھی میڈیا کو کیسے چلا گیا دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو ایکٹری کیا جانا چاہیے what has been done basically narendra modi اور پھر آپ یہ دیکھیں چاہے آپ palwama کی بات کرتے ہیں آپ bala coat کی بات کرتے ہیں پاکستان دشمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ لڑائی کی بات کرتے ہیں آپ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی دھمکیوں کی بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے صرف ایک ہی مطمئن نظر تھا جو کہ again اس transcription کے اندر وہ transpire ہوا and what is that کہ جی آپ ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ narendra modi کو political mileage لیتے ہوئے political mileage لیتے ہوئے جیتے ہوئے election کے اندر اور دوسری term کے اندر دیکھیں گے اور یہی سارا کچھ ایک لیاس ہے آپ کو نظر آیا so what happened اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے اندر جو انڈین میڈیا تھا اس نے اپنے لوگوں کو جس طریقے سے وہ perception ایک لیاس سے create کیا پاکستان دشمنی کا perception آپ یقین مانیں میرا ان کے شوز میں جانا ہوتا تھا you trust me آپ feel کرتے تھے کہ وہ پچاس منٹ کا شو جو تھا آپ ٹی وی سوٹ کے گتھن گتھا ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہو جائیں گے اور ماحول پروگرام کے ختمونے کے اوپر ارنب گسوامی نے ایسا کیا ہوتا تھا کہ ابھی اس کے بعد انڈین آرمی چیف نے اور ائر فورس اور نیول چیف نے لڑائی کا اعلان کر دینا اور ریندر modi will be there on انڈین ٹی وی and انڈین ریڈیو ڈی 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 ٹی وی کی اوپر اور جس کے اوپر وہ کہے گا جی کہ ہم نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے imagine کریں یہ انڈین میڈیا اور میں اس کا ایک اور بھی آپ سے یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی تھی بہت چھوٹی سی معمولی سی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی and you trust me ہفتوں ہفتوں پورا انڈین میڈیا انکلوڈنگ ریپبلک ٹی وی ایک ہائپ کریٹ کر کے ایک ایسا نیریٹیو بلٹ کرتے تھے اور ہم جب وہاں ٹی وی پہ بیٹھتے تو جس کو کہتے ہیں amazed یا surprise ہوتے تھے کہ یہاں یہ کس طرح کی پروگرام کر رہے ہیں کیسے اپنے لوگوں کو بے کوپ بنا رہے ہیں and fine our questions used to be very logical very truthful and to the point and this is exactly what was needed why because it was not that ہم کوئی انڈین ٹی وی والوں کو address کر رہے ہوتے تھے یا بات کر رہے ہوتے تھے our audience was indian people ان کو message دینا ہوتا تھا کہ وہ جو choice کرنے جا رہے ہیں that is going to be something really really counterproductive اور آج وہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آگئی ہے آج انڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں بلال بھائی آپ دیکھیں تو صحیح ذرا where the india stands ان کے ساتھ کیا ہوا آپ Ladakh کے اندر دیکھیں بیس soldiers hand to hand fight کے اندر مارے گئے مارے گئے مارے گئے دسیوں زخمی پڑے ہوئے ہیں اور آپ وہاں کی سردی دیکھئے اور اپنے آپ کو یہ claim کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی professional آرمی ہیں اور اپنے زخمی soldiers کو یہ پوری رات انہوں میں اٹھایا نہیں یہ جائے کہ اگر ان چائنیز نے ان کو help out کیا ان کو اٹھانے میں یہ ہے وہ indian آرمی کی حالت اور میں سمجھتا ہوں کہ آبی کے پروگرام کے توسط سے میرا خیال ہے indian soldiers کو یہ پیغام دیا جانا ان کے young officers کو یہ پیغام جانا بھی بڑا ضروری ہے they ought to be very careful کسی صورت کے اندر بھی ان کے دماغ کے اندر یہ چیز نہ آئے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو یہاں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کو شکریہ دا کریں گے yes ہم ان کی آنکھیں نکال لیں گے اگر وہ پاکستان کے طرف اس طرح کے آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں and we are going to teach them the biggest lesson of their lives سر اس میں میں ارز کرتا چلوں کہ indian فوجی میں خود آپ فوجی ہیں تو میں بھی فوجی کا بیٹو میرے خون میں بھی دور رہا ہے مجھے تو بہت ترس آتا ہے جس قسم کے آپ جانتے ہیں کہ جس قسم کے ان کی ویڈیوز کبھی میں نے نہیں سنا کسی پروفیشنل آرمی کے سولڈر نے یہ کمپلین کی آن کیمرہ کے کہ ہمارا راشن کھا لیا جاتا ہے اب سر ہمیں جانبوں سے بتا رکھتے ہیں اچھا یہ صرف آرمی نہیں ہے یہ ایر فورس اور نیوی کے بھی جوان جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں یہ میں تو سر سچی بات ہے کہ میں تو دکھ میں شریک ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ جو میں میرے والد صاحب انفینٹری سولڈر ہیں میں نے جس طریقے سے انہیں دیکھا ہے کہ ایک افسر اپنے جوان کو رک آفٹر کرتا ہے تو ان کو دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی گرنگوز کی آرمی ہے جہاں پہ وہ کچھ اور سر میں میں اب اپنے سوال کی طرف آؤں گا آپ انڈین فلمیں دیکھ لیں آپ انڈین ڈرامیں دیکھ لیں ان کے اخبار دیکھ لیں ان کے چینل دیکھ لیں کیا انڈیا کی سلامتی کا انحصار پاکستان دشمنی پر میرا خیال ہے انہوں نے بنا لیا اور ان کو اس مائنڈ سیٹ سے بلال صاحب باہر آنے کی ضرورت ہے حقیقت میں میں آپ کیوں نہیں آ پا آ لیں کیوں نہیں آ پا آ لیں وہ پھر آپ وہی بات آتی ہے نا وہ چند سرمایہ دار ہیں چند سیٹ ہیں اوکے پولیٹیشنز ہیں بھی ان کی تو سارا کام دھندہ چلی ہے پاکستان دشمنی پر رہا ہے اگر دیکھیں نا پلواما کا وہ ڈراما نہ کرتے بالا کوٹ میں اگر ہمارا اقاد وہ درخت نہ گراتے ہم ان کو سزا نہ دیتے ابھی نرندر کو یہاں نہ بلاتے چاہے اس کو نہ پلاتے چاہے کہ ہم تعریف نہ کراتے تو نرندر بودی الیکشن کیسے جیتا آپ پاکستان دشمنی کے اندر تو ان کی موجہ موجہ ایک لحاظے لگی ہوئی ہیں اور میں مجھے ترس آتا ہے کانگریس کی اوپر کانگریس is the one کہ دیکھیں اس نے کام کیے مطلب انتہائی اس کو بھی ہم نے دو قومی نظری کو قریج بنگال کے طرف کیا ہے یعنی امیجن کریں کہ وہ انہوں نے پاکستان کی existence کو تسلیم نہیں کیا تھا اور یہی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا 75 ارب ڈالر کا بجٹ ہے انڈیا کا 75 ارب ڈالر سے زیادہ کم نہیں ہے آپ آٹھ نو ارب ڈالر آپ آٹھ ارب ڈالر تقریباً فرش کر رہے ہیں آپ صرف ان کی طرف چلے جائیں 75 ارب میں سے اگر وہ defense budget وہ 50% کرتے ہیں تو at least اپنے لوگوں کے لیے پورے انڈیا کے اندر اگلے پانچ سے دس سالوں میں شاید ان کو لیٹری نے تو کم اس کا مودی جب وہ بنا کے دے سکے گا see their mindset why because they can't go beyond this پاکستان دشمنی لوگوں کے اندر اسی طرح کا نفرت کا وہ پرچار کرنا whereas میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے ہمیں یہ message دینا چاہیے اپنے تمام دو جو Indians بیٹھے ہوئے ہیں across the border کہ we are focused on Pakistan we are focused on our own things ہم اپنی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اپنی ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور yes ہم غافل نہیں ہیں Indian Army Airports & Navy سے and we are really prepared to take them on اگر وہ کو غلطی کرتے ہیں لیکن ان سب کے سوچنے کی بات ہے یہ کب تک کیسے چلیں گے یہ کب تک ان پاگلوں کو جنونیوں کو vote دے کے سامنے لاتے رہیں گے and they would keep enjoying اور ایک عام Indian جو ہے وہ ایک لیا سے پسٹا چلا جائے گا آج آپ دیکھیں روڑوں Indians جو ہیں ان کے تو نوکریاں ختم ہو چکی ہیں کرونا نے اتنا برے طریقے سے ان کو hit کیا جس کا اندازہ نہیں ہے اچھا پھر یہ دیکھیں نا ایک طرف انڈیا والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو پروسپرس انڈیا کی بات کرتے ہیں ہم تو شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں نرندر موڈی نے کہا تھا کہ انڈیا کے جتنے بڑے شہر ہیں ہم ان کو سنگاپور پیریس نیو یارک لندن فرنکفرٹ کی طرز کے اوپر بنائیں گے وہ تو بن نہیں سکے ان چھ سالوں کے اندر ساڑھے چھ سالوں میں وہ مزید پستی کی طرف ایک لیا سے چلے گئے ہیں اور پھر ایک اور چیز دیکھئے انڈیا اگر سمجھتا جی کہ دو فرنٹس کے اوپر یہ لڑ لے گئی اگلیس بات آتی ہے اور وہ دو فرنٹ وہ ہیں کہ دونوں آٹامک پار ہیں اور چائنہ کا اور انڈیا کا تو مقابلہ کسی صورت کے اندر ایک لیا سے ہے ہی نہیں چاہے عددی اعتبار سے دیکھا جائے چاہے اوورال جو ویپنز ہیلڈ کرتا ہے چائنہ اس کے مقابلے اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو جب اس طرح کا محول ہوگا انڈیا کے اندر اور انڈیا میں جس طرح انڈین آرمی چیف جس طرح کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑھ کے مارتب آپ کو نظر آئے گا تو بھار کا سرمایہ کار انڈیا میں آکے سرمایہ لگائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی انٹیلیجنسیا ہے انڈیا کی جو اپوزیشن ہے اور کر انڈیا کے اندر وہ لوگ جو سمجھدار پڑے لکھے لوگ ہیں اور جنہوں کو پتا ہے کہ انڈیا کو انہوں نے آگے لے کے جانا ہے میرا خیال ہے ان کو نرندر موڈی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاگل آدمی جو کہ ایکچولی جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشٹ کریمنل ہے میں آپ سے یہ بتاؤں گجرات کے اندر دو آزار دو کے اندر نرندر موڈی اور امید شاہ دونوں نے مل کے جس طریقے سے مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا ان کی املاک کو ان کے مکانوں کو ان کی دکانوں کو ان کے کاروبار کو وہ تو دنیا سے بھولا ایک لیا سے نہیں ہے جس کے اوپر ٹریول بین تھا ٹورڈز یورپ یا یوٹر کی بات کریں اور یورس کے بات کریں تو یہ تو ڈول سٹینڈرز ایک لیا سے نظر آتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں یہ سپیشلی میسیج دینا چاہیے یہ تو پاگل بنے کی انتہا کو چھو رہے ہیں انڈین لوگوں کو انڈین ایٹیلیجنسیا کو کہ یہ کس طرف ایک لحاظ سے ان کا جو پرامنسٹر ہے وہ کس طرف کس ڈیریکشن کے اندر انڈیا کو لے کے جا رہا ہے سر ابھی تک جتنی بات ہوئی اس میں ایک چیز کو میں بھی مانتا ہوں اور آپ نے بھی یہ بات برملہ کہ چاہے ارناب گو سوامی یا انڈین میڈیا ہمارے اگینسٹ بولتا تھا لیکن ان میں کمیٹمنٹ کی کم سے کم اپنے نیریٹیو کی طرف یہی سر آپ نے بھی کہا سر بات یہ کہ کلاوز ویڈز نے جو ہمیں پرنسپلز آوار دیئے تھے نیپورین کو آپ دیکھنی ہے بات کی جنگوں میں بھی دیکھیں اس میں مانتننس او ایم بہت امپورٹن تھا ہم دیکھیں کہ انڈین میڈیا چاہے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتا رہا لیکن انہوں نے جسے انڈیکیٹ کیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس دشمن کے اوپر وہ فوکس ہے پاکستان کے اوپر ہمارا میڈیا اس کی دوسری طرف یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے پاکستان بننے کے بعد ہمارا پیسہ روک لیا جس طریقے سے کشمیر کے اوپر چڑھائی کر دیئے ایک طرف جو ہے معاملات چل رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ زور ڈال کے مہراجہ ہری سنگھ جو ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہے ملانے کی سازشیں کر رہے ہیں ہیدر آباد میں جو ملٹری ایکشن ہوا ہزاروں مسلمانوں کو بھارتی جو ٹیررسٹ آرمی ہیں اس نے قتل کیا اسی طریقے سے جونہ گر وغیرہ کے اندر اور سیونٹی ون میں تو کھل کے سامنے آگیا نا سیونٹی ون میں تو انہوں نے ہمارا باز اکار لیا ہم اسے نہیں بھول سکتے اس کے بعد آپ دیکھیں ایٹی سکس کے اندر باس ٹیک کے اندر انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی پورا کرم میں انہوں نے بہانہ بنا کے کیا کرنے کی کوشش کی ہر چیز میں انہوں نے جھوٹ بولا جو بات میں ہو گیا ٹھیک ہے دوسری طرف پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو یہاں پہ امن کا تماشا بھی ہوا اور یہاں پہ ہم نے پوری کوشش کی یہاں تک میڈیا پروفیشنل کو ہمیں اندیا سے لوگوں کو بلا کے جو ہے جو ہمارے خلاف بولتے تھے ان کے ذریعے ہم نے جو ہے نا ٹریننگ کروائی کیا وجہ ہے کہ انڈین سرمایہ دار کم سے کم اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے اور پاکستان کا سرمایہ دار پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ملک سے زیادہ ایک گلوبلائز دنیا کے اندر اپنے مفادار کو اہم جانتا ہے جی سر جس طرح آپ اس گھنچو بھی مای آنسر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھیں نا بلال صاحب جس طرح آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈین میڈیا کو انڈین میڈیا کے روہ کو اور پاکستان کو اور پھر ان کے پیچھے آپ ان کے ساتھ سرمایہ دار کو دیکھ رہے ہیں ٹیپ سٹیپ کو دیکھ رہے ہیں روہ کو دیکھ رہے ہیں پیٹی نکومت کو دیکھ رہے ہیں پیسے کی ریل کو دیکھ رہے ہیں پیٹی نکومت کو دیکھ رہے ہیں ایک ایمیز کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا پروپیگنڈا کرو پھر ساری دنوں ساری سچ سمجھ کریں یہ تو آپ کو نظر آئے انڈین میڈیا کی آج کے دن میں ہم پڑا سا اس طرف ہلکہ اپنے میڈیا پہ حال پڑا سا نظر رکھیں گے اس کا روکیسٹ کہ ہم کسے دن اور پر دماؤں ضرور رکھیں ہماری پروپ یہ ہے ہمارے اپنے میڈیا کی کہ یہ ایکٹلی جس کو کہتے ہیں کہ حکومت دشمنی کے اندر مشکل ہوں گا یہ حکومت کو کرنے کے اندر ہمارا میڈیا اس حد تک آگے چلا گیا کہ کہ جی کرنے کے اندر کس کو کرنے کے اندر کس کو نہیں کرنا اور پھر یہ ضرور میں آپ سے کروں گا کہ دیکھیں اتنا میں نے آپ سے پہلی گرز کیا تھا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا پاکستان کے اندر ہفتوں انڈین ٹی وی انڈین میڈیا پروگرام ایک ایک دو دو گھنٹے کے تین تین گھنٹے کے میراثن ٹرانسپیشن تیجیوز ٹوٹی آپ اتنے بڑے بڑے باقیات انڈیا کے اندر ہوگئے کشمیر کو کتنا کو ہمارا مینسٹریم میڈیا کبر کرتا ہے انڈیا جس طرح سے پاکستان کے اخلاف پروپیگنڈا باہر پیر کر رہا ہے انڈیا جس طرح سے ہمارے اخلاف دہشت گردی کر رہا ہے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے ایون ایٹ ٹائم اس نے ایران کی سرزمین کو استعمال کیا ہے ایران میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کیا ہمارے میڈیا نے اس کے اوپر کوئی پروگرام کیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرف بہت آگے نہیں جانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیا کو جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا بلال صاحب اس نے اس طریقے سے کام نہیں کیا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میں یہ کہوں کہ نہیں اچھا انہوں نے وہ ایسا نیریٹیو لے لیا کہ وہ بڑے فائدے کے اندر ہیں نہیں ایسا بھی نہیں آپ اپنے میڈیا کا حال دیکھیں اپنے میڈیا ورکر جو ہمارے بھائی بہن ہیں آپ ذرا ان کا حال دیکھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں پاکستانی میڈیا کا جو سیٹ تھا they have earned a lot اور یہ بھی میں کہوں گا کہ جب اسی پاکستانی میڈیا کے اوپر جب اربوں روپے کی بارش ہو رہی تھی تو تب بھی وہ پیسے جو تھے وہ میڈیا ورکرز تک نہیں پہنچے وہ چند ہاتھوں تک اور وہ سیٹھوں تک تو محدود رہے لیکن ہمارے جو میڈیا ورکرز ہمارے جو میڈیا کے بہن بھائی تھے وہ جس طریقے سے صبح و شام دن رات کام کرتے تھے جس طرح ان کو ان کی محنت کا پھل ملنا چاہیے تھا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا مالکان تھے اس طریقے سے انہوں نے میڈیا ورکرز کا ساتھ نہیں دیا کہ جی وہ حکومت کو کرتیسائز کرنے کے اندر ازادی کے نام کی اوپر وہ ایسی لائن اختیار کر گئے کہ جس کے اندر وہ منٹرن سے ہم تو بھولی گئے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے پاکستان کا نیرٹیو کیا ہے پاکستان کا نیشنل نیرٹیو کیا ہے اور آپ نے پاکستان کو کس سمت میں لے کے چلنا ہے what is india doing against پاکستان اور ہم اس کو میڈیا کے طور پر ہمیں یا mainstream میڈیا کیسا جواب دینا چاہیے our media our anchors they are not pushed about it they are not concerned about it یعنی وہاں پر انڈیا کے اندر marathon transmissions against پاکستان ہو رہی ہیں اور ہمارا میڈیا جو ہے وہی politics politics کھیل رہا ہے حکومت کو کرتیسائز کر رہا ہے بیچ میں اپنی فوج کو بھی ایک لیاس سے رگڑ رہا ہے آپ would simply say کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے نا آپ کو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں واقعے کوئی اس طرح یعنی آپ یقین مانیں ارنب گوسمامی کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں ایک اس اکیلے شخص نے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے پاکستان کے خلاف اتنا پروپیگیشن کی ہے جس کا ہم آپ یقین مانیے تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس کے مقابلے میں تو پاکستانی میڈیا انڈیا کے خلاف تو نہ ہونے کے برابر کسی طرح کا انہوں نے کام کیا ہے یہ انڈیا کے ساتھ دیتا ہے یہ بسیکلی اس ہائیبریڈ وار میں ان کا جو نیرٹیو ہے اس کو سیکنڈ کرتا ہے بڑی فرنک نہیں نہیں میں بلال یہاں یہ کہنا چاہوں گا انفورچنیٹلی کہ جو انہوں نے اپنا نیرٹیو پکڑا ہے یا جس ڈائریکشن پہ یا جو کانٹنٹ ان کے پروگراموں کا ہے وہ ایسا ہے جو کہ انڈیا نیرٹیو کو سپورٹ کرتا آپ اس کو یہ لے لیجئے آپ چاہے وہ اس کو جان بوجھ کے کرتے ہیں چاہے وہ اس کو انجانے کے اندر کرتے ہیں چاہے وہ عمران دشمنی کے اندر کرتے ہیں چاہے حکومت دشمنی کے اندر کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہ جو ہے وہ دشمن کے نیرٹیو کو تقویت پہنچاتا ہے یہاں میں آپ سے اگری کرتا ہوں سر بہت شکریہ اسی میڈیا کے اوپر ڈسکیشن کو ہم کانٹینیو کریں گے جانے سے پہلے سر میں ایک آپ کو بات بتا دے چلوں کہ یہ جب پہلے دوہزار انیس کے اندر جب فیصلہ کیا انڈیا نے پانچ اگست کا تو میں اس پر ایک چینل کے اندر ہیڈ آف کانٹینٹ تھا تو ہماری ایڈیٹوریل میٹنگ ہوئی ہم نے چار پانچ دن کشمیر کو لگاتار اٹھایا تو ایڈیٹوریل میٹنگ ہوئی تھی میں نے کہا آج بھی ہماری ٹاپ سٹوری جو ہے نا وہ کشمیر ہوتی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگ دیکھ دیکھ کے آپ تھک نہیں گئے ایسی سوچ تھی سر ہماری ایسی سوچ ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو کیامت تک اگر کرنا پڑے تو ہم اپنے انٹرس جو ہماری چیزیں ہم ان کو اٹھائیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہمیں ہماری شنافت سر پاکستان ہے دوسرے ایک اور چیز ریلیجس بھی میں آپ کو آرگیمنٹ دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے اگر مسلمان قوم اگر آپ دیکھیں موجودہ امت کا جو ہے یا مسلم امہ ہے اس کے اندر ہیں تو ہم پاکستانی یہ ملک پاکستان جو ہے امت پر اس وقت ایک مضبوط بازو ہے اس بازو کو جتنا ہم مضبوط کریں گے اتنی مضبوط امت ہوگی اور آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر کہیں پہ ایکس وائزی کانٹیننٹ کے اندر بھی کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو وہاں کا مسلمان سب سے پہلے پاکستان کی طرف دیکھتا ہے فلسطینی آج عربوں کو نہیں دیکھ رہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں افغانی آج کسی اور کو نہیں دیکھ رہے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو جہاں پہ کوئی مسلمان تکلیب میں ہوتا ہے ہم مدد کو پہنچے نہ پہنچے وہ ہماری طرف دیکھتا ہے تو اس ملک سے وفاداری جو ہے وہ تو ہمارے مدد کا بھی یعنی کہ آپ مذہبی فریضہ بھی بن جاتا ہے تو سر جانے سے پہلے جو ویورز ہیں اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا کانٹینٹ اچھا لگا تو کائنلی سبسکرائب تو زی چینل اور لائک کریں اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں انٹل نیکس ٹائم مجھے محمد علی طرح کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ